بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں ملاتا ہمیں ہمیں نہیں پاتا تھا آپ یہاں پہ الحمدللہ ریڈی ہم تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہمیں پھر سے ملانا فضل ریوان صاحب کے پاس آیا ہوں اور ہم نے بڑا تفصیل سے کشمیر پہ سب سے اہم جو ایشیو ہو اس ملک میں اس ریجن میں چل رہا ہے اس وقت تفصیل سے بات کیا ملانا صاحب کا اپنا بہت سا ایکسپیرینس ہے کشمیر قوس کیلئے بہت سا کانٹریبیوشن ہے اور جب انشاءاللہ ہمارا رہبر کمیٹی ملے گا اور سارے کے سارے جو آپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے ہمارا پلان بنائیں گے کہ ہم کیسے کشمیریوں کیلئے اپنا مورل اور پلیٹیکل سپورٹ ایکسٹینڈ کرے اس کا بہت فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ جلد ہی جیسے جب میں نے شباہ شریف صاحب سے ملاقات کیا تھا آج میں کہا کہ ہمارا رابطہ کمیٹی جلد ہی مل رہا ہے جس پر بہت سے ایشیوز اپوزیشن کے ایشیوز دیبیٹ ہوں گے ہمارا آگے کا جو لاعہ عمل ہے وہ تیبی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول صاحب تشریف لائے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت ملک و درپیش صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے اقدامات اور اس پر پاکستان کے اندر جو ردیعمل ہے اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگوہی اور یہ بھی تیہ ہوا کہ جو ہماری آل پارٹیز کی رہبر کمیٹی ہے اس کا ایک فوری ہنگامی اجلاس بلایا جائیں اور پھر ایک متفقہ موقف تیہ کرنے کے لیے عید کے بعد سروراہی اجلاس بھی بلایا جائیں اس حوالے سے آج بلاول صاحب کی اور میاں شاہ باشریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے میری اور میاں شاہ باشریف کی درمیان بھی بات چیت ہوئی ہے اور ابھی بلاول صاحب اور میرے درمیان بھی انہی موضوعات پر بات ہوئی تو اس پہ اتفاق رہے ہوا کہ ہم سروراہی ایک اجلاس آل پارٹیز کا بلائیں گے اور اس میں جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پر زیر بحث لائے جائے گا اس کے علاوہ جو ملک کے دوسری مجموعی سیاسی صورتحال ہے جس پر پہلے بھی آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور اس کے بعد کافی حد تک رہبر کمیٹری نے اس پر کام کیا ہے تو ملک کے اندر جو اس جالی حکومت کے خاتمے کے بارے میں جو ایک تحریک ہے جو ایک جدجہد ہے اس کو اس کی حکمت عملی کو بھی ایک حد پی شکل آل پارٹیز میں ہی دی جائے گی اس حوالے سے ہماری پارٹی تو کچھ اعلانات کر چکی ہے لیکن تاہم ہم نے وہ ساری چیزیں آل پارٹیز کے سامنے بھی رکھی ہیں اور مزید آگے اجلاس میں بھی رکھیں گے ان کے سامنے تو جو ایک مشترکہ سٹریٹیجی ہوگی انشاءاللہ اسی کو ہم فالو کریں گے کشمیر کے مسئلے پر کل یہاں آپ حضرات سے میری بات ہوئی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی اس پر بھی اپنا تفسرہ کیا لیکن میں کیا کروں آپ اور کیا علاج ہے میرے پاس تو کہ ایک لفظ آپ نے میری اس پریس کانفرنس کا کسی چینل پر نہیں دکھایا تو اس پر تو میرا احتجاج بھی ہے اور ٹھیک ہے جی تو آپ نے ایسا کہہ دیا جیسے آپ کی اس احتجاج کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بس کہتے جاؤں جی فرمائیں فرمائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چودہ آدمی بھی کرے ہیں تو آپ اس کے نام کیسے بتا سکتے ہیں تو جب تک پارٹیوں نے دیکھیں میں ایک بات گزارش کروں میں کبھی بھی میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی طرف سے چودہ آدمیوں کے نام لکھ لے اور اس کو سوشل میڈیا پر چلا دے اور پھر پارٹیاں جو ہیں جواب دے ہوں اور لوگ اس پر بحث کرنا شروع کر دیں یہ جانی قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں ایسی چیزوں کا کوئی باپ نہیں ہوتا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا اس کا تو میرے خاند میں پارٹیوں پر چھوڑ دیں ان چیزوں کو پارٹیاں خود اس مسئلے کو لیں گی اور میں ایک بات عرض کر دوں جی کہ ہم دو یا تین یا چار عراقین کیلئے نہیں بیٹھے ہوں گے کہ انہی کو تلاش کرتے رہیں گے ہم نے سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہے لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ حکومت ایکسپوز ہو گئی پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جو کچھ ہوا اس کا مظاہرہ سینٹ میں ہم نے دیکھا پہلے وزیر آزم وہ جالی تھا اب آپ کا سینٹ کا چیئرمین بھی جالی اور متنازع ہوگا اور وہ اس کرسی پر تو بیٹھا رہے گا لیکن کرسی پر بیٹھ کر بھی وہ ایک متفقہ چیئرمن کی حیثیت سے نہیں بیٹھے گا مولانا صاحب آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ کو اگر ہتا دیتے تو یہ تحریکہ آغاز تھا تحریکہ ٹیک آف ہی ناکام ہوا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کوئی حکمت عملی میں کہیں کمی تھی کیا تھا میرے خیال میں کامیابی کی صورت میں حکومت اتنی ایکسپوز نہ ہوتی جتنا کہ ان کی کامیابی اور ہمارے بظاہر شکست میں ایکسپوز ہو گئی پہلے قرارداد کی تائید میں چونسٹھ ووٹ آتے ہیں پھر خفیہ میں پچاس ووٹ آتے ہیں پھر جب ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن ہوتے ہیں اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم ایسپین کریں گے تو پھر بتیس ووٹ ہو جاتے ہیں حکومت کے اس سے پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ اصل چیز کیا ہے اور ابھی تو اس کلپ کی بھی تحقیق ہونی چاہیے جس میں کہتے ہیں کہ وہ اڑ گیا اور ففٹی فور تائید میں ہے فیور میں ہے یہ جالی نہیں ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب آپ افغان صفیر آپ کے پہلوں میں رہتے ہیں افغانستان کا عمر اور کشمیر میں جو نیا ایک کھیل شروع ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں دونوں میں کیا مماثلت ہے اور یہ امن کیسے ہوگا اور دوسرا یہ کہ آپ اتنے عرصے سے خاموش کیوں ہیں اس کی وجہ سنسر ہے یا کوئی اور وجہ ہے سنسر ہے میں تو کل بولا ہوں میں تو کل بولا ہوں اور میرے پاس بولنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے اور میں اب میرے کولیگز ہیں میرے اپوزیشن ہیں بلاول صاحب بھی بیٹھے ہیں میں ایک نیا مباحثہ نہیں کھولنا چاہتا لیکن میں نے ایک بات ریکارڈ پر کہی ہے پارلیمنٹ کے فلور پر کہی ہے کہ جس طریقے سے عوام کو نظرانداز کر کے آپ لوگ فاتح کا انضمام کر رہے ہیں کل ہندوستان کی حکومت کشمیریوں سے پوچھے بغیر کشمیر پر قبضہ کر لے گی یہ باتیں میری آنڈ ریکارڈ ہیں اب افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے تو حضرت بات یہ ہے کہ آپ مماثلت کی بات کرتے ہیں مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے خطی کی صورتحال میں ایک اتفاق ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ بارڈ لگا رہا ہے اور کہتا ہے پاکستان سے دہشتگرد نہ آ جائیں ہم افغانستان کے بارڈر پہ بارڈ لگا رہے ہیں کہ افغانستان سے وہاں کوئی بندہ ہمارے ملک میں اس طرح اندر نہ آ جائے ہم سکھوں سے کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں پاکستان میں پاکستان کے سرزمین آپ کے لئے کھلی ہے افغانستان قبائل ان سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ چاہیں افغانستان کے سرزمین آپ کی اپنی سرزمین ہے یہ چیزیں اس کا کیا معنی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کدھر کا سفر کر رہے ہیں اس سفر میں آپ کو یہی جھٹکے لگتے رہیں گے جو کل کشمیر میں آپ کو لگا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ وقت سے پہلے اگر ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت ہے تو ہمیں غدار کہہ دیا جاتا ہے آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتے رہی ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی ووٹ کی عمل میں ہے تو اپوزیشن نے پیپلز پارٹی نے چیرمن سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں ووٹنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا جو گیر جمہوری قوت ہیں سینٹ جو ادم اعتماد کی تحریک میں انوال میں ان کے خلاص اپوزیشن کی مشتر کا اسٹیجی بھی کیا ہوگی ہم نے ایک سٹیٹیجیک دیسیجن لیا تھا اور الحمدللہ ہم نے وہ سٹیٹیجیک دیسیجن لیا کہ اپوزیشن کا ممبر سیکنڈ راون پر ابسٹین کریں کچھ جس کو ہٹانا ہے اس کو ففٹی تھری کا ووٹس دکھانا ہے تو جب ہم ابسٹین ہوئے تو وہ ڈیپیٹی چیمن کو نہیں نکال سکتا سیاست پولٹکس is the art of the possible اور خاص طور پر جب آپ غیر جمہوری قوتے سے مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف الیکشن جیتنا جبکہ آپ جانتے ہو ریگنگ ہوگا جبکہ آپ جانتے ہو دباو ہوگا جبکہ آپ جانتے ہو کہ پیسہ خرچ ہوگا انتہا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی مقابلہ کرتے ہیں ہم مشرف کے الیکشنز میں لڑتے بھی تھے ہم یہاں ہم نے بھی مقابلہ کیا ہم نے کوشش کیا لیکن جیسے مولانا صاحب نے کہا شاہد اگر ہم اپنا چیمن سینٹ منتخب کرتے تو سیلیکٹرز اور سیلیکٹر اتنا بے نکاب نہیں ہوتے جیسے وہ یہ سینٹ ایلیکشنز میں ہوئے تھے آپ سب کا بہت مہربانی تینکی